اسلام علیکم دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے خبر آئی تھی کہ انڈیا سے دبائی کے لیے پلائٹ شروع ہو جائے گی ساتھ جولائی کو پھر خبر آئی تھی کہ اکیس جولائی کو جو ہے شروع ہو جائے گی لیکن اب جو خبر آئی ہے وہ کچھ اور ہی ہے بہت ہی مسکل لگ رہا ہے اب انڈیا سے دبائی اور دبائی سے سعود عرب کا آنے کا جو راستہ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی جو ہے کھلے گا اب اس کے بارے میں جو جانکاری دوں گا اور کچھ جو ہے آپ کی طرف سے سوال پوچھے گئے ہیں اور انڈیا سے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے کب تک شروع ہوگی سعود عرب کے لیے اس کے بارے میں بات کریں گے اور آج کی کرونا ویرس کی ریپورٹ اور جو ہے پی سی آر ریپورٹ کا بارے میں جو ہے میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ سعودی ارلائنز نے جو ہے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کسی نے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ جو ہے ان سے سوال کیا تھا کہ پی سی آر کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے سیونٹی ٹو آورز وہ کب سے جو ہے کاؤنٹ کی جائے گی یعنی فلائٹ میں جب بیٹھیں گے تب سے جو ہے بہاتر گھنٹے ہونے چاہیے یا جب ہم سیمپل دیں گے وہاں پر ٹیسٹ کرانے کے لیے تب سے بہاتر گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے تو پوری جانکاری میں آپ کو اس میں دوں گا تو ویڈیو آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں ہوا گلف نیوز پہ یہ خبر آئی ہے اس میں جو ہے بتایا گیا کہ ایمیرات فلائٹس پروم انڈیا ٹو یو ای سسپینڈڈ انٹیل فردر نوٹس تو پہلے دیکھیں کئی دن سے جو اس پہ خبر چل رہی تھی کہ ساتھ جولائی میں کھل جائے گی سائد اکی جولائی میں جو کھل جائے گی پر آج جو خبر آئی ہے اس میں انٹیل فردر نوٹس کا جو ہے جگر کیا گیا ہے یعنی اب جو ہے فلائٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے پوری طریقے سے لیکن جو ایمیرات کے سیٹیجن ہیں یا جن کے پاس گولڈن ویزا ہے ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے جو ہے اس میں اجازت ہے وہ جو ہے انڈیا سے یعنی سفر کر سکتے ہیں دوبائی کا لیکن جو لوگ وزیٹ ویزا پہ جانا چاہتے تھے یا ک کامی کرتے ہیں دوبائی کا اندر تو ان لوگوں پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے جب تک کوئی نوٹس نہیں آ جاتا تو جو بھائی اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ بھائی انڈیا سے دوبائی اور دوبائی سے سعودی رب کب آ سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو ہے اب آسانی سے جو ہے فلائٹ کھلے گی اس میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے اور اس میں ایک اور خبر جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایمیرات کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ک اپنے شہریوں کو جانے کے لیے منع کر دیا ہے لگ بک تیرہ شودہ گھنڈری ہے جن میں انڈیا پاکستان بھی شامل ہے تو جو کرونا ویرس کی جو یعنی تیسری لہر جو آئی ہے اب انڈیا کے اندر ڈیلٹا پلس کرونا ویرس جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایمیرات کی گورنمنٹ نے قدم اٹھایا ہے دیکھے ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ خبر آئی ہے اور یہاں پہ کسی نے سوال گیا تھا ٹویٹر ایگاؤنڈ پہ جو سع بہاتر گھنٹے کا ٹائم ہے پی سی آر ریپورٹ کا سعودی رب آنے کے لیے وہ ٹائمنگ کب سے کاؤنٹ ہوگا جب ہم سیمپل دیں گے اس ٹائم سے بہاتر گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے سعودی رب آنے تک یا جب ہم فلائٹ میں بیٹھیں گے تب بہاتر گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ٹرانزیٹ فلائٹ ہو آپ کہیں اور رکھیں پھر وہاں سے سعودی رب کو سفر کریں تو یہاں پہ سعودی علیش نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ج جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے تب سے بہاتر گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے سعودی رب آنے تک اور اسی کے ساتھ میں آج کی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تہرہ سو آرتیس نئے کیس آئی ہیں بارہ سو آٹھ لوگ اس میماری سے سہتیاب ہوئے ہیں اور سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو سب سے آدھے جو کیس آئی ہیں وہ اسٹن میں تین سو ستائیس ریاد میں دو سو ناسی مکہ میں دو سو آٹھ اسیر میں ایک سو س سو تائیس الکسی میں ایک سو پندرہ مدینہ میں ایک سو نو جزان میں پچپن نوردن بورڈر میں سنتیس البہہ میں انتیس تبوگ میں اکیس نجران میں سولہ ہائل میں تہرہ الجوب میں دو اور سعودی رب کے اندر جو ابھی ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں بارہ ہزار دو سو اٹھاسی جن میں سے تہرہ سے چہتر کریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اب جو ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوسس کروں ہوا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے جو آپ نے کمنٹ کی ہو وہ میں نے اس ویڈیو میں لی ہو تو یہاں پہ جائے بھائی نے سوال کیا ہے بھائی کیا انڈیا جانے کے لیے بھی فلائٹ بند ہے سعودی ٹو انڈیا دیکھیں اگر آپ سعودی ارب سے جو انڈیا جانا چاہتے ہیں تو فلائٹ کھلی ہوئی ہیں کسی بھی ایرلائنز کے اوپس سے جا کے آپ ٹکٹ کھری سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے اور ایک اور بھائی نے یہاں پہ سوال کیا تھا انسٹیگرام پہ بھائی میں نے فرس دوز ویکسین اوکس فورد استر جانے کا لیا ہوں اور ابھی میں انڈیا میں ہوں کووی شیلڈ لے سکتا ہوں کیا اور کافی ساری جو اس طرح کی کمنٹ آئی تھی کہ بھائی ہم نے یہاں پہ فائزر لی ہے سعودی ارب میں یا سترہ جانے کا لی ہے اب ہم چلے گئے انڈیا میں تو وہاں پہ سیکنڈ ڈوز ہمیں کووی شیلڈ کی لے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات جو اچھے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ سعودی ارب سے فائنل ایکزٹ گئے ہیں آپ نے آپ ایک ویکسین لگوائی تھی اب جو ہے آپ فائنل ایکزٹ چلے گئے ہیں یہاں سے اگر آپ جو ہے وہاں پہ اب موجود ہیں وہاں سے جو ہے اب واپس نہیں آئیں گے آپ سعودی ارب تو آپ کوئی سی بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں دوسری جیسا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسا کہ منسٹری اوف ہیل سعودی ارب کی بورمینڈنس کے بارے میں جو ہے جان کر رہی تھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی سی بھی ویکسین لگوای ہے پہلے فائزر لگوای ہے یا ستر اجینی کا لگوای ہے سیک اونو ویکسین کا کام جو ہے وہ آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کا ہی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کرنے کا ہی ہے تو اس بیس پہ اگر آپ جو ہے واپس نہیں آئیں گے سعودی ارب دوبارہ سے فائنل ایکسٹ یہاں سے گئے ہیں تو آپ وہاں پہ کووی شیلل کی لگا سکتے ہیں یا اور کوئی سی بھی جونسی آپ کو مل رہی ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں دونوں کا کام ہی آپ کی امیونٹی کو بڑھانا ہے لیکن جو لوگ یہاں سے چھٹی گئے ہیں اور وہ آئیں گے سعودی ارب واپس پل کھلنے کا انتیجار کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ سیکنڈ ڈوز یہاں پہ آکے ہی لگوائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو توقع نہ ہے ان کا اپڈیٹ ہو جائے گا ہیلتھ اسٹیٹس ایمیون ہو جائے گا اور جو دو یعنی کورونا ویرس کی ڈوزز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی یہاں پر ہی کیونکہ اگر آپ وہاں پہ ایک ویکسین لگوائیں گے اس کا کیا پروسس ہوگا پھر آپ کوئی سیرویس پر اپلوڈ کرنا پڑے گا آپ روال ملے گا نہیں ملے گا بہت ہی لمبا چھوڑا جو ہے پروسس ہو جائے گا اور ویسے بھی اگر آپ نے سعودی عرب کے اندر ایک ویکسین لگوائی ہے اور آپ جو ہے واپس آئیں گے سعودی عرب تو آپ کو انسٹیوشنل قارنٹین نہیں ہوگا آپ کا کوئی بھی خرچائز میں نہیں ہوگا اور ایک اور سوال جو ہے یہاں پہ پوچھا ہے زیاہ خان نے انہوں نے کہا سلام علیکم بھائی وآلیکم جو نیو وزا والے ہیں ان کو کیسے لینا ہوگا سیکنڈ ڈوز تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اندیا میں ہیں نئے وزا پہ آنا چاہتے ہیں تو ابھی تو فلائٹ بند ہیں اور اگر آپ جو ہے ویکسین لگوائی رہے ہیں ابھی تو پاسپورٹ نمبر سے ہی آپ بوکنگ کریں اپنی پاسپورٹ نمبر سے ہی آپ کا فائنل سرٹیپکٹ ہونا چاہیے اور اگر مان لیجئے بائی چانس آپ نے اگر یعنی آدھار کارٹ سے یا پین کارٹ سے لگوائی بھی لی ہے تو اس کو اوپر میں نے پوری کمپلیٹ جو ہے ویڈیو بنائی ہے آپ جو ہے میرے چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں میں نے اس میں بتایا کہ آپ اپنا جو آدھار کا نمبر ہے یا پین گارٹ کا نمبر اس کو چینج کر سکتے ہیں اور وہاں پہ پاسپورٹ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو جو نئے وزا والے ہیں یا نئے وزا پہ آئیں گے بعد میں ان کا پلان ہے آنے کا تو ان لوگوں سے بھی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے پاسپورٹ نمبر سے ہی بیک سین لگوائیں اور ایک اور بھائی نے یہاں پہ سوال گیا ہے بھائی یہ بتاؤ ڈائریکٹ فلائٹ کب اوپن ہوں گی انڈیا سے سعود عرب کے لیے تو دیکھیں جیسے حالات ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے انڈیا سے سعود عرب کے لیے ابھی کھل پائے گی کیونکہ جیسے یہاں پہ جو کنٹری اپنا آپ کو جو ہے محبوظ کر رہی ہیں اور انڈیا کی فلائٹس پہ پابندی ہے لگائی جا رہی ہیں تو جو لوگ ڈائریکٹ فلائٹ کے انتجار میں ہے بھی تو دیکھئے بہت ٹائم اس میں لگ سکتا ہے اگر آپ کا کسی وایا کنٹری کے ثروح حساب کتاب بیٹھ رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایجنٹ بتا رہا ہے کہ وایا سربیا یا وایا عزبیکستان یا کوئی اور کنٹری اگر کوئی بھیج رہا ہے آپ کا کوئی ٹرسٹڈ ایجنٹ ہے تو آپ جو ہے وہاں کا سفر کر کے سعودی رب آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے نے لگتا کہ ہج تک یا ہج کے بعد تک بھی جو ہے فلائٹ نورملی چل سکیں گی پر ہاں ایک بات جو ہے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی سعودی رب کی گورنمنٹ انڈیا میں جن لوگوں نے دونوں ویکسین لگوالی ہے اپنی ویکسینیٹڈ ہیں ان لوگوں کو پرمیسن دے سکتی ہے انڈیا سے سعودی رب ڈائریکٹ آنے کی اور جن لوگوں نے ویکسین لگوالی ہوگی ان کو جو ہے یہاں پہ اچھی یعنی فیسلٹی ملنے کے چانسز ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر لیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ